اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی علیہ محمد وعلا علیہ محمد انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما بارکتا علیہ محمد وعلا علیہ محمد انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں سورة البقرہ کی بالکل آغاز میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس کے ساتھ ہی متقی لوگوں کی دو تین اہم علامات کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک ہے کہ ایک کو بھی بتائی گئی کہ یہ متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جہاں تک یہ سوال ہو کہ متقی لوگ کون ہیں اور ان کی خوبیاں کیا ہیں ان خوبیوں میں سے تین کا وہاں پر ذکر کیا گیا اور دوسری ہم نشانی متقیوں کی یہ بیان ہوئی ہے کہ یکیمون السلاتہ کہ وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں پورے احتمام کے ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں سستی اور غفلت کو دور کرتے ہیں شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں بروقت ادا کرتے ہیں بقائدہ ادا کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور گویا دل ڈال کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ میں بھی نماز کی بھلائی اور نماز کی خوبی اور اچھے نتائج کا علم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السلاتہ تنہان الفاشائے والمنکر کہ نماز بے حیائی کی باتوں سے اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے یہ سورہ الانقبوت کی آیت نمبر چھالیس ہے یہاں پر یہ بات ہم سب کے لیے بہت قابل غور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں نمازوں کی بڑی تلقین فرمائی اور قرآن مجید کی ان دو آیات میں جن کا میں نے حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے بھی جو خالق کائنات ہے ہمیں ایک قطع اور یقینی نسخہ عطا فرمایا ہے کہ برائیوں سے بچنے کا طریق کیا ہے نماز کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی کی باتوں سے یعنی کھلے کھلے برے کاموں سے روکتی ہے اور اسی طرح ہر چھوٹی اور بڑی بات جو ناپسندیدہ ہے جو خلاف شریعت ہے خلاف دین ہے ان باتوں سے روکتی ہے اب یہ قرآن مجید نے ایک دعوے کے طور پر اور اللہ تعالیٰ نے ایک نسخے کے طور پر یہ بات ہمیں بیان کی ہے یہاں یہ بات ہم سب کے لئے قابل فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ نماز بے حیائی اور رہن پسندیدہ بات سے روکتی ہے یا یہ بات حقیقتاً ہماری زندگیوں میں اسی طرح پائی جاتی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کفل سے نماز ادا کرنے والے لوگ بڑی ہی قصرت کے ساتھ جماعت میں موجود ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی اس طرح پوری توجہ نہیں ہوتی سستی کے ساتھ کائلی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ نماز ادا کریں تو پھر اس صورت میں یہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا بیان کیا ہے یہ فائدہ اور اس نماز کے نیکت اثرات ان کی زندگی میں اس طرح پر نظر نہیں آتے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ بات تو صحیح ہے لیکن ہماری زندگیوں میں وہ نظر نہیں آتی اس لئے خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بتائی ہوئی بات یہ غلط ہے یہ بات تو نہ ممکن ہے کسی طرح کی مثال ہے کہ انسان بیمار ہو تو اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک دوائی لے آتا ہے استعمال کرتا ہے اگر ڈاکٹر نے دوائی صحیح دی ہے صحیح نسخہ دیا ہے تو لازمی طور پر اس کے نتیجے میں اس کو شفاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فلسے اور اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر صحت بہتر نہیں ہوتی تو وہ انسان تو شاید کہہ سکے کہ نسخہ غلط ہے اس لئے مجھے صحت نہیں ہوئی لیکن یہاں اس بات میں یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس میں کوئی قصر ہے یقیناً اس نقصے کو صحیح طور پر عمل استعمال نہیں کیا گیا اس پر صحیح عمل نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے کے باوجود انسان میں اگر کمزوریاں باقی رہتی ہیں تو یہ بات قابل فکر ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس بات یقیناً سچی اور برحق بات ہے نماز پڑھنے کے نتیجے میں ادا کرنے کے نتیجے میں یقیناً انسان کی زندگی میں ایک پاکیزہ انقلاب آنا چاہیے یہ نسخہ غلط نہیں اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہمارے عمال میں ہو سکتی ہے جس کے لئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے یہی وہ بات ہے جو حضرت ملومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز اپنے خطبات میں اپنے خطابات میں اپنے پیغامات میں اور جہاں کہیں موقع ہوتا ہے حضور بڑی کسرت کے ساتھ بڑے تواتر کے ساتھ بڑے ہی احتمام کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ ساری جماعت کو نمازوں کی احتمام کی طرف وجود دلاتے رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ طریقے مبارک تھا کہ صحابہ اکرام کو کسی بات کی نصیت کرنی ہوتی تو مختلف مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح ان کے ذہن نشین ہو جائے اور اس کے مطابق عمل کر سکے نماز کو لے لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے السلاط و احمد الدین کہ نماز کی ادائیگی یہ دین کا ستون ہے اب آپ دیکھیں کہ ہر دنیا میں ہر عمارت ستونوں کے ساہرے کھڑی ہوتی ہے ستون وہ بظاہر نظر آئیں یا دیواروں کے درمیان میں ہوں لیکن ستون ہوتے ہیں اور ان ستونوں پر سارا بوجھ چھت کا اور ساری عمارت کا ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی عمارت کا ستون گر جائے یا ساری ستون گر جائیں تو فوراں عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے گر جاتی ہے تو یہ مثال دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح انداز میں اور بڑی محصر مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اگر نماز کی ادائیگی کسی انسان کی زندگی میں نہیں تو گویا اس کے دین کی عمارت نہ ہونے کے برابر ہے اگر تھی بھی تو وہ گر جائے گی اس میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اس لئے اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل کے درس میں ہم نے سنی اس میں فرمایا کہ قیامت کے روز سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے بھی آپ نے مثال دیتے ہوئے ایک کیٹیگری کا یوں ذکر کیا کہ رجلن قلبہو مولکم بالمساجد کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر گویا اٹھکا رہتا ہے وہ نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد ضروریات زندگی کے لئے باہر جاتا ہے لیکن اس کی ساری توجہ اور اس کی ساری دلچسپی اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں رہتی ہے گویا اس کا جسم باہر چلا جاتا ہے مجبوری کی حالت میں لیکن اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے ساری توجہ سارا دھیان ساری دلچسپی اور سارا اس کی ہر قسم کی جس چیز پر اس کو توجہ ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہے تو یہ بھی ایک مثال ہے اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے ایک اور مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیس میں ملتی ہے جن میں یہ الفاظ یہ ہیں کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ صحابہ کرام کا بڑا ہی یہ پیارا انداز تھا کہ صرف یہ ہی نہیں فرماتے تھے کہ آپ نے یہ کہا یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا بلکہ یوں کہتے تھے کہ میری سعادت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا سنا انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی دلکش مثال دی کہ دیکھو اگر تمہارے گھر کے باہر گھر کے سامنے دروازے کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور تم اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے جسم پر گرد کا یا گندگی کا کوئی سب بھی باقی رہ سکتا ہے کوئی بھی گند رہ سکتا ہے کہ قالو لا یب کا مندرہ نہیں صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ایسی صورت میں کہ انسان ایک نہر میں پانچ مرتبہ ہر روز نہ آئے تو اس کے ظاہر بات ہے کہ قطعی طور پر اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ہوگی قالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ یاد رکھو پھر یہ مثال صرف بتانے کے لئے نہیں ہے عمل کرنے کے لئے ہے کہ یہ مثال تمہاری دن کی پانچ نمازوں کی طرح پر ہے جس طرح ایک غسل سے بھی انسان کو پاکیز کی نصیب ہوتی ہے اگر دن میں پانچ مرتبہ کوئی نہ آئے تو اس کے جسم پر اس کی روح پر کسی قسم کی گندگی باقی نہیں رہ سکتی آپ نے فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے اگر تم ان نمازوں کا احتمام کرو تو تمہارے جسم پر بھی اور تمہاری روح پر بھی کسی قسم کی گندگی باقی نہیں رہ گی صرف ضروری یہ ہے کہ غسل اس طرح کا ہو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اس سلسلے میں بہت سی ایمان افروز احادیث ہیں جو انشاءاللہ اندہ کے درسوں میں بیان کی جائیں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی طرح کے روحانی خسل کریں جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے انشاءاللہ یہ ارشادات اور یہ مثالیں آئندہ کے درسوں میں بیان کی جائیں گی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم